اسلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامز سیریل میرے ہمسفر کے حوالے سے آنے والے اقصاد بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے حمزہ جو کہ حالہ سے اپنے محبت کے دعوے کر رہا ہیں جب ان دونوں کے درمیان بدگمانیاں جنم لے گی تب کیا ہوگا یہ بدگمانیاں کس طرح سے جنم لے گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ بتائیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر حالہ اور حمزہ کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ محبت شاہ جہاں بیگم کو پہلے ہی دن سے کٹک رہی ہیں بلکہ وہ تو شدید نفرت کرتی ہیں حالہ سے لیکن حالہ کی زندگی میں آنے والا یہ امتحان بڑا سخت ہے کیونکہ اب حمزہ کا اعتبار اس پر سے اٹھنے والا ہے شاہ جہاں بیگم جو کہ خود کو پوری دنیا کی بادشاہ سمجھ رہی ہے خود کو اور اس بات پر اس کا شہر سے سمجھاتا ہے کہ شاہ جہاں نام رکھ لینے سے تم پوری دنیا کی بادشاہ نہیں بن جاتی پوری دنیا تمہاری ملکیت نہیں ہو جاتی بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی کچھ سوچو اور یہاں پر سبین حمزہ سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے میرے ماں باپ کو بہت تکلیف دی ہیں بہت دکھ دیا ہے میں تم لوگوں کو کوئی معاف نہیں کروں گی حمزہ کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں اس کی معنی غلط کیا ہے کیونکہ سبین کا رشتہ توڑنے میں اس کی ماں کا توہاد ہے اور پھر جب ناشتے کے لیے حمزہ کی امی خود اس کے کمرے میں آتی ہے ان دونوں کو بلانے کے لیے یہی پہ ناشتہ لے کر آؤں یا پھر تم لوگ آ رہے ہو نیچے تو اس بات پر تو جہاں حمزہ خوش ہوتا ہے وہاں پر حالہ حیران رہ جاتی ہے تائی جان اس طرح سے اچھانک سے کیسے بدل سکتی ہے لیکن تائی جان نے اپنا پینترہ بدلا ہے طریقہ بدلا ہے لیکن ان کی فطرت آج بھی نہیں بدلی تائی جان کی ٹیبل پر حالہ سے بہت اچھے اندازیں بات کر رہی ہوتی ہیں حمزہ سے بھی پیار جتا رہی ہیں لیکن دراصل انہوں نے اپنی چال بدلی ہیں آج بھی ان کے اندر ویسا ہی زہر ہیں اور حالہ تو ان کی اچھائیاں دے کر ہی حیران ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ شاہ جہاں بیگم کا یہ رویہ ایک اور طوفان لے کر آنے والا ہے جہاں پر سبین کے سسرال والے اس کے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں سبین کے امی کا رو رو کر برا حال ہوتا ہے تو وہیں پر سبین اب خورم کو اپنے ساتھ گھر لے کر آنے والی ہے کیونکہ خورم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر ڈراب کروں گا اور تب سبین اسے منع نہیں کر پاتی اور یہاں کا منظر دیکھ کر ہی خورم شوق رہ جاتا ہے یہ تو کسی اور کا نہیں حالہ کا گھر ہیں اور پھر جب وہ حالہ اور حمزہ کو دیکھتا ہیں جو کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تامے ہوتے ہیں تب خورم کو موقع مل جاتا ہے سبین سے مزید محبت بڑھانے کا اور اب خورم کی حقیقت کل چکی ہے کیونکہ حمزہ کو اس کی ماں بتا دیتی ہیں کہ خورم تو حالہ کا پرانا عاشق ہیں اور حالہ بھی اس سے باتیں کرتی آ رہی ہیں لیکن حمزہ کو اس بات پر غصہ ہوتا ہے کہ حالہ نے اسے اعتماد میں کیوں نہیں لیا اسے ساری حقیقت کیوں نہیں بتائی